اسلام علیکم ناظرین میں محمد عادیل 99 ٹی وی میں آپ کا اخر مقدم کرتے ہیں آج ہم یہاں پر گورنمنٹ نظامیاں تیبی کالیج کے پرنسپل کے ساتھ یہاں پر موجود ہے جن کا نام ہے احسن فاروقی صورت کے جو ہے یہاں کے ایک چرمیل یونانی کے جو ہے پرنسپل ہیں تو یہاں پر دواخنی میں جو آج کل کرونا کی جو پیشنٹس آ رہے ہیں اس کے تعلق سے کچھ معلومت کا نہیں کوشش کرتے ہیں سر 99 میں آپ کا اخر مقدم کرتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر محمد احسن فاروقی انچاس پرنسپل گورنمنٹ نظامیاں تیبی کالیج اور اڈیشنل ڈائریکٹر آئیوش ڈپارٹمنٹ اور یونانی کا الحمدللہ میں آپ کے سامنے موجود دوں سر یہ بتائیے جو کرونا وارس کو جو پیشنٹس آ رہے ہیں ابھی تک کتنے آ چکے ہیں اور ڈیلی کتنے آ رہے ہیں اس کا بارہ میں کچھ تفصیلی بتائیے ڈسٹرکٹ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نظامیاں تیبی کالیج اور نظامیاں جنل ہسپیٹل کو الحمدللہ اس بار کرونا وارس کے انفیکشن کے لیے کوویڈ نائنٹین کا لیول ون ہسپیٹل ڈیکلیر کیا گیا اور لیول ون کے معنی یہ ہے کہ مطلب کہ ایسے کیسے جو کہ کوویڈ کے نائنٹین کے پیشنٹس جو انفیکشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا کسی نے دوسری کنٹری سے ہمارے پاس سفر کیا دوسرے اسٹیٹ سے ہمارے پاس سفر کیا ایسے پیشنٹس اور ایکسپوزر والے پیشنٹس کو ہم لیول ون پیشنٹس کہتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ٹونٹی ایٹھ آف مارٹ سے یہ الحمدللہ یہاں پر اسٹیبلش کیا اور گورنمنٹ کے انسٹرکشن کے حساب سے ہم چلتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ میں ایک بات یہ چیز تھی کہ مطلب کہ جو یہاں پر جتنے وارٹس تھے وارٹ کے اندر ایک سو اسی پیشنٹس تھے ہمارے پاس اور آٹ اف ونی ایٹی پیشنٹس ہم لوگ ہمارے کو انسٹرکشنس یہی ملے تھے کہ دو سو پچاس پیشنٹ کے بیٹس تیار کیے جائیں اور ہم نے پورے چار بنا نظر میں تیبی کالج کے کلاسز کلاس رومز کو بھی چونکہ کالج کی سٹوئنٹس کو یہاں پر ہالیڈیز دیا گئے اور گورنمنٹ کے انسٹرکشن کی طرف سے اور دپارٹمنٹ آف میڈیکل ایٹیوکیشن کی طرف سے اور ہیلتھ منسٹری کی طرف سے جو انسٹرکشنس آیا تھے اس پر ہم نے دو سو پچاس بیٹس تیار کیے اور الحمدللہ فرسٹ آف اپریل سے پیشنٹس آنا شروع ہوئے اور فرسٹ وڈے ہاں پر سسٹی ون پیشنٹس ایڈمیٹ ہوئے اور دوسرے تیسرے دن تقریبا ہاں پر سٹو ہنڈرینڈ سیونٹی پیشنٹ ایڈمیٹ ہوئے اور ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور نازل سواپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں اور ٹیسٹ لینے کے بعد ہم کورنٹائن ہاسپیل یا فیور ہاسپیل کے نام سے مشہور ہیں کورنٹی جیسے کہتے ہیں ہم نے وہ پیشنٹس کو گاندھی ہاسپیل منتخل کیا اور باقیہ جو پیشنٹ تھے ان کو ہم نے یہاں پر کورنٹائن دیا اور گورنمنٹ کے انسٹرکشن کے اوپر پیشنٹ کو ہم نے ہوم کورنٹائن کے لیے ڈسچارج بھی کیا سر یہ بتا ہے پیشنٹس کو کیا کیا سہولتیں دے رہے ہیں پیشنٹس کو کیا کیا سہولتیں دے رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ پیشنٹ کو تو الحمدللہ تین ٹائم یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے کھانا پروائیٹ کیا گیا اور ڈکاوکشن اور چائے کا بھی انتظام کیا گیا یہاں پر پرائیوٹ آرگنیزیشن انجیوز کی طرف سے بھی یہاں پر فروٹس موئیا کیے گئے تھے الحمدللہ جو کہ ڈسٹیبوٹ کیے گئے الحمدللہ اور یہاں پر صاف سترہ ماحول پیشنٹ کافی خوش تھے الحمدللہ صاف سترہ ماحول پروائیٹ کیا گیا چوبیس گھنٹے ڈاکٹرز کی یہاں پر سوید آئین تھی اور مطلب کے پروائیوزن تھے الحمدللہ اور یہاں پر ایک چیز یہ تھی کہ ہم جو دوسری مطلب کے مارڈن میڈیسن ایمی بیس کے ڈاکٹرز کو یہاں پر ہم نے ڈیپیوٹ کیا جو تین ہم نے مطلب کے دن میں چار چار گھنٹے کے ہم لوگ یہ کیے ڈاکٹرز کو دائیو ان کی حملے اس کے بعد شام میں ہم نے کیا کیا رات کے آٹھ وے سے لے کے کیا بیٹیس ہیں جیسے ہائپ اٹنشن ہیں جیسے کسی کو گڈینیس آ گیا کسی کو خائمتلی ہو گئی جیسے کس کو الحمدللہ جتنے بھی دوائیں گورنمنٹ نے پروائیٹ کی تھی او تمام دوائوں سے الحمدللہ ہم نے ٹریٹ کیا اور پیشنٹ کبھی سیٹسفائی ہو کر گئے ہیں یہ بھی ہے ڈاکٹرز آپ کو چھوہ نارمل پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے کب بخار بغار آگیا وہ لوگ کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ نے ان لوگ کو بھی روک دیا گیا گورنمنٹ کے ہمارا پاس انسٹرکشن یہ تھے کہ او پی اور آئی پی اور پیشنٹ اور ان پیشنٹ کو بلکل یا کلوز کیا جائے اور جیسے ہمارا پاس انسٹرکشنس آیا تھے شاید پچیس مارچ کو ہمارا پاس انسٹرکشنس آیا تھے اور ہم نے چھبیس مارچ کے دن ہم نے پورے کی پورے پیشنٹ کو ڈسٹارچ کیا اور پوری ہسپٹل کی صفائی ہوئی اور فیمیگیشن کیا گیا اور سارے چیزیں چینج کی گئی اور گورنمنٹ نے الحمدللہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں پانی کے باٹل پانی کا مطلب کہ ایک بیس لٹر کا باٹل دیا گیا چھوٹا باٹل دیا گیا ٹوٹ پیس دیا گیا ٹوٹ پرش دیا گیا ڈس بین دیا گیا اور بکٹ دیا گیا مگ دیا گیا ساری چیزیں ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے پرویجن ہوا اور نئے نئے میٹریسز دیا گیا ہیں نئے نئے کوٹس دیا گیا پیسنٹ کو اور کافی گورنمنٹ نے اس بار الحمدللہ اچھا خرچہ کیا اور نظام جنرل ہسپیٹل کو یہ ایک بہت بڑا مطلب کے فائدہ یہ ہوا کہ یہ اس کو ایک لائم لائٹ ملا اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ نہ صرف مطلب کے دلنگانہ میں بلکہ ساری ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں الحمدللہ نظام جنرل ہسپیٹل نظام جنرل ہسپیٹل ہورا ہے یہاں سے چل جا بھینج دا رہے ہیں واپس سے کر دے رہے ہیں اس کے وجہ کیا ہے ایسی لئے کہا ہے کہ وہاں کے جو بیڈی سٹریندھ ہیں تو وہ بیڈی سٹریندھ کے حساب سے پیشنٹ ایڈمیٹ کیے گئے جو زیادہ سیویئر کیسز ہیں جیسے جرسپیریٹی ڈسٹریس ہے سانس میں تنگی ہے بہار تیز ہے اور یہ کورونا انفیکشن جو ہوتا ہے لنگس میں ہوتا ہے اور وہ آپ کو وقت نہیں دیتا تو اب ایسے کیسز کے اندر لنگس کی وجہ سے سیویئر انفیکشن کی وجہ سے سانس بہت تیزی سے مطلب کہ دم چڑتا ہے تو اس کو آکسیجن تھیرپی وینٹیلیٹڈ سونا ضروری ہے خون چڑھانا ضروری ہے تو ایسے سیویئر کیسز کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور ایسے جیسے جو سمٹم لیس ہیں جن کو کوئی بخار نہیں ہے جن کو کوئی جوڑوں کا درد نہیں ہے ایسے کیسز کو ڈسچارج کر رہے ہیں ہوم کورنٹین کے لیے بھیج رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور پولیس کو انفارم کر کے بھیج رہے ہیں تاکہ اگر ان کیسز میں کوئی زیادہ پرولم ہو جائے تو وہ ڈائریکٹلی ایڈمیٹ کر سکے آپ کچھ عوام کو محسید دینا چاہیں گے ایک پیغم دینا چاہیے ہاں میں عوام تک ایک بات ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ مطلب کہ فرانس میں کیا حالت ہو رہے ہیں امریکہ میں کیا حالت ہو رہے ہیں چینہ میں کیا ہو چکا ہے اور آپ جتنے بھی باہر جتنے کنٹریز ہیں وہاں پر آپ یقین نگر رہے ہیں انگلینڈ کے میں نے ریسٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھا یہ ایک بہت بڑا کارپورٹ ہسپیٹل ہے جس کے دالان کے اندر لوگ سوئے ہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ مطلب کہ کارپورٹ ہسپیٹل کے اندر دالان کے اندر لوگ سوئے ہیں اور ڈاکٹرز اٹینڈرز سیسٹرز ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں مطلب کہ یہ نوبت نہ آئے اور اسی لیے آئیسولیشن ہونا ضروری ہے کورنٹائن ہونا ضروری ہے گھر پہ آرام سے رہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ صرف دو ہفتے کے اندر اندر یہ کرونا وارس کا جو ہمارے پاس جو انفیکشن کا جو دور چل رہا ہے وہ پورے کے پرات طور پر رک جائے گا آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم سیریس کیسز ہو رہے ہیں بہت کم لوگوں کو انفیکشن ہو رہا ہے لیکن اگر کمیونیٹی اگر پھیل جائے کمیونیٹی کے معنی کیا ہے کہ اگر ایک شخص کو جائے اور وہ سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو اس کو کمیونیٹی کہتے ہیں ایک اگر آدمی کوئی دوسری کنٹری سے آ کر اس کو انفیکشن ہوتا ہے تو وہ دوسری کنٹری سے انفیکشن ہوگا لیکن اگر کمیونیٹی اگر سپریڈ ہو جائے تو اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اسی لئے ہیدرباد خاص طور سے ہیدرباد میں ہم لوگ یہ نہیں مان رہے ہیں کہ مطلب کہ یہ سیریس انفیکشن ہے سیریس پرابلم سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے میڈیکل ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں لیکن کوئی ماننے تیار نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ مطلب ڈسٹینسنگ منٹین کریں اور لوگوں سے مطلب کہ اپنے ہاتھ بار بار دھویں چہرے سے گرم پانی سے دھویں اور جو سٹیم انہیلیشن ہوتا ہے سٹیم کی معنی کہہ ہے گرم بھاپ کو آپ سانس کے ذریعے لینا تو یہ بہترین علاج ہے بہترین علاج ہے اور سپر فوٹس جسے کہتے ہیں جیسے انجیر ہیں ڈیٹس ہیں خجور ہیں وہ زیادہ استعمال کریں اور ایک چیز یہ ہے کی گرم پانی زیادہ استعمال کریں ٹھنڈا پانی نہ پیئیں آئس کریم نہ کھائیں پریش کا پانی نہ پیئیں یہ ساری چیزیں آوائٹ کریں یہ بہت ضروری ہے اور اپنے ہاتھ کو برابر واش کرتے رہیں اور ڈیٹال سے واش کرتے رہیں اپنے چہروں کو دھویں اور بار بار اپنے چہرے کی طرف حیات ایسا نہ لے جائیں اور تھوڑا سا ماسک اپنے چہرے پر لگایا کریں اور بازار میں کب پھیرا کریں نہ پھیریں تو بہتر ہے اس لیے کہ بازار میں پھرنے سے سپریڈ ہونے کے چانسز بہت ہیں بہت ہی تکلیف دا بات ہے ہم لوگ ڈیوٹی آتے اور جاتے ہم رات دیر گئے جا رہے ہیں ہسے ہسپیٹل سے اور حال اللہ چوبیس گھنٹے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب کہ صرف مزاق میں لیا جا رہا ہے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں فون پہ دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مطلب کہ اس چیز کو سیریس لیا جائے اور دیکھئے کہ مطلب کہ ہم پولیس ایڈر سے ہم اپنی عورتوں کو پیچھے بٹا کے چل رہے ہیں جا رہے ہیں تاکہ پولیس نہ مارے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ پولیس کب تک برداشت کرے گی ان تمام چیز ان کو بھی حکومت کو جواب دینا ہے ٹوٹل لوگ ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو بہت جلد فائدہ ہو جائے گا اب یہ اقیقین نہیں کریں گے مطلب کہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ ڈاؤن ہے وہ کیوں فیمس ہے اس لیے کہ اس کے دس ہزار ریال ان کو جرمانہ ہے اب اگر ایسا جرمانہ اگر ہماری ہندوستان میں اگر لگا جائے پانچ ہزار روپے اگر جرمانہ لگا جائے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی شخص باہر نکلنے سے ڈرے گا اور اس لیے کہ ہم بغیر کسی خالی پولیس کے ایک لاتھی سے مکھا لیتے ہیں اس کے بعد گھر میں جا کے پڑ جاتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری دن صبح میں نکلتے ہیں میں اپنے محلوں میں دیکھتا ہوں مسلم محلوں میں اکثر ہو بشتر یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے چوبوتر میں بیٹھتے ہیں ہوتل کے سامنے بڑھ جا رہے ہیں اب ہوتل سے بند ہوں گے لیکن باہر بیٹھ رہے ہیں ٹھٹی ٹھڑڑا چل رہا ہے تو یہ چیزیں ساری چیزیں بند کی جائے اور یہ ضروری ہے یہ مطلب کہ ہم اپنی صحت کے لیے اپنے بچوں کی اپنے فیملی میمبرز کی اپنے گھر میں ماں باپ کی اپنے بی بی بچوں کی صحت کے لیے کم سے کم اس بات کو یہ اقینی بنائیں کہ میری وجہ سے کسی اور کوئی انفیکشن نہ ہو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر احسن فارقی صاحب جو کہ چینل دوہ خانے کی ڈیریکٹوری ہے یہاں پر کافی اچھے معلومات دیئے ہیں اور ایک اچھا سا پیغام بھی دیئے ہیں آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے پولیس ہو یا ڈاکٹرز ہو کافی محنت کر رہے ہیں عوام کے پیچھے ایسے ہی محنت نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کی جان بچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں یہ نائٹینین کی جانب سے ہم آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جو ہے اپنا وقت نکال کر اپنا فائملی کو چھوڑ کر جو خوف میں خدمت کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے ہم جو ہے نائٹینین کی جانب سے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں شکریہ بہت بہت سلام علیکم سلام علیکم موسیقی